بات کرنا چاہتا ہوں آج ہندوستان کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے یہ جی ہم ہمارا ہے کشمیر کسی حال میں بھی ہم چھوڑیں گے لیں جس وقت انہوں نے پورے ہندوستان میں موڈی نے کہا کہ جنگنمن اجنائک جایا ہے بھارت باغوی داتا پنجاب سندگجرات مراتھا اچکل بنگا اس وقت کشمیر کا ذکر کیوں نے اس راستگان میں آیا کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے وہ انسان بھی جانتا تھا جس نے یہ لکھا تھا یہ جنگن یہ راشترگیب لکھا تھا اس کو یہ پتہ تھی اس وقت کہ کشمیر جو ہے ایک تنازے والی جگہ ہے یہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے یہ ہندوستان کا انگ نہیں ہے اسی لئے اس نے اس راستگان میں یہ ذکری نہیں کیا کشمیر کا آج موڈی کہتا ہے کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے وہ کیسا انگ ہے تیرا کونسا انگ کی بات کر رہا ہے اپنی کتابیں دھارمی کتابیں کھول ہندوستان کی تاریخ کھول اس کو پڑ اس میں دیکھ ذرا کہاں پہ کشمیر ہندوستان کا حساب ہے یہ ایک آزاد مملکہ آزاد ریاست ہے اور آئی سے نہیں صدیوں سے اور اس کو یہ دوسرے دیئے موزور کرتے ہیں بی جی پی والے ان کو کھالی کچھ نہیں ہے کھالی موزور ہے ان کا کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے جس وقت یہ کہتے ہیں کہ پڑو جی راشتری گان ساری دنیا کو سلوٹ کراتے ہیں اس راشتری گان کے نیچے کشمیری کیوں گائیں گے جانگانمہ جب ان کا ذکر ہی نہیں ہے اس راشتری گان کے اندر اگر اس راشتری گان کے اندر کشمیر کا ذکر ہوتا تو کشمیر ہندوستان کا انگ تھا جس وقت یہ راشتری گان لکھا گیا اس وقت کیوں نہیں کشمیر کا ذکر کیا پنجاب سندھ گجرات مراتا اچکل بنگا اس وقت کشمیر کا نام کیوں نہیں لیا انہوں نے اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ٹوٹا انگ ہے تم اپنے انگ دیکھو تمہارے اپنے انگ پورے ہیں یا نہیں ہیں کشمیر جو ہے یہ آزاد تھا آزاد رہے گا اور آزاد ہمیشہ سے بلکہ ہندوستان ہو دی ہم ہندوستان کے ساتھ اس وقت علاق کے ساتھ رہ رہے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہیں جو اس وقت مہراجہوں نے کیا کچھ شرطیں رکھی گئی آج یہ کہتا ہے پینتیس توڑ دوں گا پینتیس توڑ دے گا نا اس کے چھتیس دانت توڑیں گے لوگ یہ پینتیس توڑنے کی بات کرتا ہے نا اس کے چھتیس دانت توڑ دیں گے یہی کشمیر والے یہی انڈیا کے لوگ اور اس کو میری طرف سے موڈی جی کو وارننگ ہے کہ خبردار اگر کشمیر کے پینتیس کو ذرا بھی ادھر ادھر کھلانے کی کوشش کی تو پینتیس کے بلدے اپنے چھتیس دانت کی ان کے رکھ گرا کے رکھ کیوں کیونکہ کشمیر کی آزادی یہ ہمارا بنیادی حق ہے یہ کشمیریوں کا حق ہے نہ ہندوستان کا نہ پاکستان کا یہ دونوں چودری بنے ہوئے ہیں کشمیریوں پر ادھر سے پاکستان کہتا ہے یہ ہمارا ہے ہندوستان کہتا ہے ہمارا یہ دونوں چودری جو ہے نا ان چودریوں کو دونوں کو سملنا چاہیے کہ کشمیریوں کو قتل عام نہ کریں یہ بند کریں اور موڈی کیا کام کر رہا ہے باہر جا کے اسرائیوں کو بڑھکاتا ہے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل جاتا ہے اسرائیل یوں کو بڑھکاتا ہے مسلمانوں کے خلاف کیا کام کر رہا ہے موڈی ہندوستان میں جب سے آیا کبھی گائے کا مسئلہ اٹھایا ہے اس نے کبھی بھہنس کا مسئلہ اٹھایا یہی رائی نیتی کار رہے ہیں مہدی کبھی گائے پر اس نے بندے مروائے کبھی بہنس پر مروائے اس نے یہ کونسی سیاست ہے کبھی گانڈی پریوار کے خلاف بولتا ہے کبھی انڈیا کے کسی اچھے لیڈر کے خلاف بولتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں بولا کرتے وہ ہر طبقے کے انسان کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں اپنے ساتھ اپنی نیت اور اپنے کاموں کے ساتھ جوڑتے ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں کہ اُلٹا کبھی گائے کا مسئلہ کبھی بہنس کا مسئلہ اس نے اٹھا کر پورے ہندوستان کو جی ایسٹی لگا کر نوٹ بندی کر کے اس نے پورے ہندوستان کو کنگال بینک بنا دیا بہر دیش اس وقت ہندوستان کو مدد کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہتے ہیں جب موڈی جائے گا اس کے بعد ہم تمہاری مدد کریں گے جب تک موڈی ہے تب تک کوئی بہر سے کوئی امداد ہندوستان کو نہیں آئے گا اور جب سے موڈی آیا ہندوستان نے پورا سیلاب پوری مصیبتے کوئی سٹیٹ ایسی بچی نہیں جہاں پر بروادی نہیں ہے وہ کوئی شہر نہیں ہے ایسا بچہ ہندوستان کا جہاں دھنگے اور فساد نہیں ہوئے میں موڈی سے پیل کرتا ہوں کہ اپنی قوم کو لکام دے اگر لکام نہیں دے گا ہندوستان ایک ایسی آگ کی طرف موڈی ڈال رہا ہے ایسے آگ میں دھکیل رہا ہے اس ہندوستان کو جو کبھی صدیوں تک وہ آگ بجے گی کیونکہ موڈی نے جو فرقہ پر اگر یہ آج کہتے ہیں مسلمانوں کو گو جی ہم دوہزار اکیس تک ہندو بنا دیں گے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دوہزار اکیس تک یہ سارے ہندوستانی مسلمان نہ ہو جائیں پول میں میں یہی کنگا کہ ہماری جمہو کشمیر کی ایک پارٹی بنی ہے انیس سو سنتالیس اس کا نام ہے نیشنل کانفرس جو بابای قوم جناب حضر شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے اپنے خون دے کر اس جنڈے کو کھڑا کیا تھا ہمیں آج بھی کشمیری لوگ ان کو وہی اسی جنڈے پر کھڑا رہنا چاہیے اسی نیشنل کانفرس کا ساتھ دینا چاہیے جو پارٹی سنتالیس سے لے کر آج تک جدو جہر کرتی آئی ہے ہندوستان سے کہ ہمارے کشمیریوں کا ہمیں حق دے جو اور آپ کو کیا رکھتا کہ ہمارے گول میں کس پارٹی کا آنا ضروری ہے میرا تو یہ اپنی جگہ خیال ہے کہ گول میں اگر نیشنل کانفرس آئے گی ہمارے بگڑے کام بنیں گے کیونکہ پھرکہ پرستی کی جو سیاست یہاں پر چل رہی ہے اس کا ختم ہو جائے گا یہاں پر گجر کشمیری ہندو مسلمان کا جو مسئلہ ادھر گول میں چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا چلو شکریہ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جازت چاہتا ہوں اور ہندوستان کی عوام کو میرا یہ پیغام ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی لیکن یہ راشتری گان میں کشمیر کا ذکر کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچو اس کے بعد کشمیر کو اٹوٹ انگ بتاؤ ورنہ اگر تم نے ایسی بات دوبارہ کی تو راشتری گان گانا ہندوستان میں بند کرو بلکل بلکل بشک جس میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے اس راشتری گان کو کیوں گانا ہے ہم نے چلو شکریہ اس کے ساتھ ہی نمسکار بسلام ستسری کال